نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربارے آر یادیوں پر جنتی براک عرض بیا کرتا گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتے میں نو عزت نصیب ہو گئی شان نصیب ہو گئی چالی ہزار جنتی براکہ میں چو سندگو بڑا عزاز اجمہنو نصیب ہو گیا کہ جناب دی سواری پرندی جناب عزت نصیب ہو گئی عرض گیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گزارشیں کہ جدو کیا مندہ دل ہوئے گا اس دہاڑے بھی کسی اور جانوار دی سواری نہیں میں نو ہی پسند فرمانا عرض گیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میری گزارش ہے نبی پاک ستناللہ گتانہ رگیواری کی وسلم میار بہار اللہ دا قرآن حضور دا مقام مرتبہ دست نہیں فرمایا امی السہائلہ فلا تلہر محبوب جیڑا بھی کوئی سوال کرے انہوں جڑکڑا نہیں آئے بلکہ عطا فرما دیڑا ہے رب نے کتنا کچھ عطا فرمایا اللہ دا قرآن میرے رب نے انشان فرمایا اللہ آٹائینا کل کو سر آئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصر جناب لو ہر خیرے کسیر عطا فرما چھڑی اگر قرآن دیا دعا ایتا نو ملایا جاوے پھر جناب براغ دے سوال لو سمجھیا جاوے پتہ نتیجہ کیا نکل دا ہے فرمایا بابوب سارے جہان نہ دیا خیرات سارے جہان نہ جناب دے دردہ سائل بنا چھڑی آئے اور جیڑا جو منگے عطا فرمانا ہے کوئی خالی نہ جاوے براغ بھی سوالی من کے سوال گیا گردا ہے دیکھو حضورت اللہ کا مرتبا ہے جنت چراندہ جنت چراندہ ہے اس تو بڑی اور جگہ مقدس کی آن سکتی ہے لیکن پھر بھی سوال کیا ہے کہ میرے حضورت دا کل وہ نصیب ہو جائے حضورت دی بھی کہا نصیب ہو جائے پتہ لگا آہل جنت بھی جس دیجدہ سوال اور دل در تمنہ رکھتے وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محمد ہے حضورت دیگرانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد طرح عاجب دی اس حوال کیا کرتا ہے آپ نے براغ میں مخاطب کر کے فرمایا براغ تیری اس تمنہ نبی میں اللہ دے محبوب نے قبول کر لیا حضورت دیگرانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سوالی مقدس چل رہی اختصارا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سوالی چل دی ہے اللہ دی قدرت دی اجائبات یہاں تک کہ سیدنا حوصہ علیہ السلام آپ دی قبر انور دی کولو حضورت دا گزر ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما لوگو جدن میرے سونے پیغمبر سیدنا محسن علیہ السلام کی قبر دی کولو دا گزر ہوتا ہے پھر منظر کے آگے فرمایا رائی تو موسیقی یو سلی فی قبر ہی سر ملکہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور دی اندار تو آٹے کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب براک تھے سوار پہ ہوندے میں سواری کر دے ہو یا گزر دے مرادی رفتار کوئی کیڑی دی طرح نہیں ہے کوئی جناب گوڑے دیا گدے دی طرح نہیں ہے بلکہ اس کے بارے محدشیں گے لکھیا اس دی رفتار اتنی زیادہ جتے تک مندے دی پہلی نگاہ جاندی ہے اٹھے دا پہلا قدم جاندہ ہے جتے نگاہ اٹھے پہلا پہل قدم جاندہ ہے اٹھے رفتار اور درہ سوچو گھٹی ایک سو بھی ہی رفتار دے ہو تیر رفتار اچھا نہیں ہو کیا اگر کوئی شائع چھوٹی ملٹی کئیوں کے تبدر نظر آمدی ہے نہیں تو موسیٰ علیہ السلام آپ زمین دے اٹھے پہ سامنے قبر دے برسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کی وآلہ میں ارشاد فرما لوگو رائی تو موسیٰ یسلی فی قبر ہی فرما لوگو جدر موسیٰ علیہ سرات و تسلیم دے قبر انوار دے بولو میرا گزار ہویا میں اللہ کے رسول نے دیکھیا کہ موسیٰ علیہ سرات و تسلیم اپنے قبر انوار دے بے جکھڑے ہو کہ نماز پہ ادا فرما دے نماز پہ پڑھ دے اور اس تو دو مسئلیں ثابت ہو کہ جو کچھ قبرہ میں چوریہ کریمہ کا اس تو با خبر ہے اور پھر جنہ قبرہ میں جبتے مسلمان ہیں عمر کے مٹی نہیں ہیں بلکہ زندہ موسیٰ علیہ السلام نے کل نماز پہ ادا کر دے ساتھ قال حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے عقیدے ترجمانی کر دے بعد لوگا نے کہا عمر کے مٹی ہو ویندہ بندہ ہو ختم ہو گیا بلکہ عالی حضرت نے اس حدیث تھی ترجمانی کی دیا آپ نے ارشاد فرما دے تو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ واللہ اے عربی اج قسم یعنی اللہ کے قسم اعباد فرما دے تُو زندہ ہے واللہ واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشہ میں عالم سے چھپ جانے والے حضرت ہے حضرت فیرانی نبی علیہ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ علی علیہ السلام مرد کے نماز پہ پڑھ دے سکت مزر ترجم پتہ لگا محبوب جت جت نگاہ کر اللہ کریم سارا جہان محبوب تھے رشت فرما اللہ تو ہڑتے میرے کریم آقا سن ملاق ولی گبار کی مسلم آق بیوزر دے گئے یہاں تک بیت المقدس پہ پہنچے جت حضور بیت المقدس پہنچے تھی حضور تو پہلا سارے نبی بیت المقدس پہنچ ہوتے انہوں کہیں دا اس لئے انہوں کی پتہ لگ گیا کہ حضور آمنا سارے جہان پتہ لگا اللہ والے جت تھی بھی جہان دی خبر رکھ دے تو امی آلی کی موجود کریم آق آسم اللہ علی کے والے وسلم آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے سب نے مل کے حضور دا استقبال کی تا نبی کریم صلی اللہ علی کے والے وسلم دا نبی نے استقبال کی تاب استقبال نام دال کی نازید کی کہتے نے السلام علی یا اول یا آخر یا خاشر اترائے کلمہ دنال انہیں محمد دنال ہون دا استقبال کی تا پہلا کلمہ کی جناب کے سلام ہو گئے کی شخصی یا اول جیڑے سار یا تو پہلے بڑھائے گئے تو اٹھے میرے کریمہ کا صلی اللہ کو دانا رہی گی وہ سلام نے ارشاد برما جاؤ سب جو پہنا حضرت جابر بن عبداللہ نیر جکی تی یو کی رکی شاہ انہوں بڑھائی گیا مختصر حدیث پہ شردام مصر امام عبدالر زاق عبداللیش پاک موجود نبی علیہ سلام نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ کا تعالی قد خلقہ قبل العشیاء نور نبی کا مل نور ہی فرمایا جابر سب تو پہلا اللہ نے تیرے نبی نور اپنے نور بے خیض نال پیدا فرمایا حضرت کی آمین بھی اس بستے فرشتی نے کی کہیا نبی نے کی کہیا السلام علیکہ یا اول آئے سارے تو پہلا اللہ نے مخلوق مارز وجود و چامن والے آئے اللہ جسو سلام علیکہ مخاطب دے کلمات پتل اے السلام علیکہ یا رسول اللہ یا اول یا آخر اے کوئی آددہ قمر بنے نہیں بلکہ اللہ نبی نے بھی حضور اسے رنگ بھی درود سلام پڑے جا ہے حضرت اگر یا آخر آئے نبی آئے سب آخر تے آمن والے خطو نور وردتار پہن قیامت والے یا آشر آئے شب تو پہلا کبر دے وچوں اٹھنے والے نبی علی اسلام نے ارشاد پر میں اپنی کبر دے وچوں اٹھنے جام گا تو دیکھو کریم آخر صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلام جو قیامت ہونا ہے پہلے دسیا اور سارے نبی بھی پتہے کہ اے شان اللہ اپنے محبوب وطا فرمانی ہے اس وستے انا محبت برے کلمات کے نال حضور کا استقبال کی قیدہ ہے اگرات گیرامی اور امام مندر تائم آجائے سارے نبی انتظار دن حضور مسلح امام مندر کرنے جائے کریم آقا صلی اللہ صلی اللہ انبیاء درمیان کھڑے دیں یہاں تک جبریل امین نے حضور کا دست مکندس پکڑیا کھامیا اور حضور کو مسلح کھڑا کر چکے مسلح کھڑا کی تک یا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ انہوں نواب پڑھائی ہے دیکھو جتنے نبی سن سارے نبیان دیں آپ امام پڑھ سارے نبیان دیں امام پڑھ اور یہ انتاز کیوں پنایا گیا حضور پہلے مسلح پہ کیوں نہیں آئے اس وقت حضور شیخ عدیس مولنہ عشق صلی اللہ رحمد اللہ تعال آرے آپ اس موقع دیں بڑی خوبصورت گل فرمان دیں صلی اللہ آپ فرمان نہیں رہے کہ وہ مسلح پہلو کے نماز پڑھ جتنے تک موجودہ امام دیں اجازت نہ ہو چونکہ بنی اسرائیل کے نبیان دیں مسیح ہے کریمہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم جنب فرما ہوئے حضور خود اگے نہیں آئے بلکہ جبریل نے آپ دا حق مبارک تھام کے مسلح کڑے کر دسیا ہے لوگو امام الامبیان رتبہ رب نے خود عطا فرما رہا ہے اے شان کے سارے نبیان تو اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیان تو عرفان سارے نبیان تو اللہ نے فرما اے عزت نتاد کسے عام بن دے نہیں رب نے بابون کو عطا فرما رہا ہے تاہی جبریل کیونکہ جیڑے فرشتے کم کر دیں وہ اللہ دے حکم دیلال کر دیں حضرات گرامی نبی باب صاحب اللہ 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 وآلہ وآلہ نماز تو باب انبیاد خطبے ہوئے انبیاد خطبات ہی اندر سب تو آخر پہ تو آجتے میرے کریم آقا صلی اللہ 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 عبالی وآلہ نے اپنا خطبہ ارشاد فرما دا اور اس خطبے دے اندر جیڑے رسول اللہ صلی اللہ اللہ وآلہ نے اپنی شان دا اللہ نی نی عربان دا ذکر کی تا اوہ کتنی عظیم شان کے لی ہے آپ نے خطبے دویت جیڑے چیز دے تلاوت فرمائی آپ نے فرما الحمد اللہ اللہ جعال نی رحمت للعالمین ہر نے اپنی اپنی شان دا ذکر کی تھا ابراہیم نے اپنی خلدت دا ذکر کی تھا ابراہیم علیہ السلام نے صفیح اللہ اُڑا دی عبادتہ کی تیا لیکن نبی علیہ صلی اللہ و تسلیم آپ نے کہیا ساری شان اس رب دیا جیس رب نے مینور سارے جہان واسطے رحمت بڑھا کے بیج دیتا تو گویا حضور دی شان رحمت اتنی عالی اور عرفہ ہے کہ حضور نے خود اس چیز دا ذکر کر کے اللہ دی حضور تعبیث نی مرد آمد آمد ادھرات نبی پاک سلم دا تعالی وآلی وسلم انبیاء علی مصلا وطسرین دن میر جون محمد اتر آپ نے آسمان سفر فرما پہلے آسمان پہ حضور پہنچے میں مختصر جو جا حضور پہنچے اس موقع پہلے آسمان پہنچے پہلے آسمان پہلے حضرت آدم علی سلام تشریف فرما آدم علی سلام زمین تبی آدم علی سلام بیت المقدس تبی آدم علی صلی وطسرین جناب بیل آسمان تبی ہن ایک پر تنہ جگہت موجود نے پتہ لگا جڑی اللہ والے ایک ٹیم جتنی جگہت چامن جلو فرما ہو سکتے تو دیکھو قبر دے بچ اسی حاضر ناظرہ 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 علی علی سلام دا پہلے آسمان تبی حضور نے تکیا کہ آدم علی سلام دا طریق کیا ہے کہ دائیں جانے بھی کچھ روح موجود ہے اور بائیں بنے کھبے بنے بھی کچھ بنے دیا روح موجود ہے آپ دائیں بڑے تقدر خوش ہون محسوس ہوندہ ہے کہ رازی خوش جدو کھبے بنے تقدر پھر آپ پریشان ہو جانے رون دیں پریشانی بھی آسان ظاہر ہون جدو اے چیز نوی علی سلام تشلیم نے دیکھی چونکہ رازہ دو پردہ اکھانا سی دس سی امت اور انسانیت نو کہ تو آڈے بار یاد جبریل آدم علی سلام دائم انہیں تقدر خوش ہوندے دائم انہیں پریشان ہوندے اس میں سبب اور رزم کیا جبریل امین نے گزارش کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار علیہ جندر جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مانو ایس جنا انسانی یاد باپ سیدنا آدم علی صلی اللہ وآلہ تصویم انہ دے دائیں جانب انہ دی ساری اولاد دیا جنت روح موجود ہیں اور انہ دے بائیں جانب خبے مڑھیں انہ دی ساری انسانی یاد دیا پوری اولاد دیا وچھو جڑے جہنوی لوگ ہیں انہ دیا روح موجود ہیں حضرات گرامی آپ نے ساری دیا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 باپ ومن دی سیدنا جد اپنی اولاد جنت روح ویدے جنت یا نیمت خان گے اللہ یا نیمت چھوڑ گے فرمایا ادھر خوش وڈے اور جد جہنمی اولاد نو ویدے جہنمی روح وانو تک دینے فرمایا ادھر پریشان ہون دینے حضرات گرامی دیکھو سیدنا آدم ونی صلاة و تشریم اپنی اولاد بارے اتنے فکر مات اور کریمہ کا صلی اللہ وآلہ وآلہ جد اللہ دی حضور حاضر ہوئے آپ نے بھی اپنی امت یاد فرما کے رب حضور بخش دعو وعدہ لیا گے حضرات ارامی سیدنا آدم علی صلاة و تشریم آپ دن ملاقات یہ ملاقات نہ چھوڑیا گئی یہاں یہاں تک صدرت المنتحہ پہ کریمہ پہ پہنچے صدرت المنتحہ جتو سال فرش پہ رب نے جمع پر باز اور کیوں جو میں کی تے کیونکہ ہر فرش پہ دی ایک خواہش آئی کہ یا رب العالمین صد اپنے محبوب تعدیدار کروا دے جس نے خاطر کئی ناٹ بڑی اس محبوب تعدیدار کروا دے اللہ رب 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 نے ارشاد پر آئی چھتوان دی آرزو بھی پوری ہو جدر میرائی رات آدھے گی میرا محبوب شدر تو لنگے گا فرمایا اکسہ سارے آئی تھے اکٹھے ہو جہاں آئے جو نبی جماعت کرا کے فیض دتا سو ان یہ توانوی جماعت کرا کے توانوی فیض ادا فرما دے تو دیکھو فرشتے بھی حضور دے دیدار میں ترستے رہے حضور دینا محمد جو ترستے رہے ادھر آپ پکر آئی تو نبی آپ صلی اللہ وآلہ آپ نے انہی امام منت کروائی علمان الکھیا اس مقام تھے کہ حضور دی میراج جترہ حصے میں پہل حصہ کیا ہے بشر جتی میراج دوسرا حصہ نورانی جتی میراج اور تیسرا ہے حقیقت میراج علمان نے فرمایا پہلہ حصہ بیٹ المقدس اندر کریمہ صلی اللہ وآلہ کی وآلہ نے کیونکہ انسان نوی جو نبی افضل ہوں دے تو نبی جماعت کروا کے امام کروا کے حضور بشریت میراج نصیب ہو گئی اور جدو آپ پہنچے فریشتیا دیس گروپ کول جدرت المنتحہ تھے آپ نے اناندی جماعت کروای اور آپ نورانی جتی میراج اور جدو راب دے حضور پہنچے راب دا دیدار فرمایا حضور دی حقیقت رب نے میراج عطا فرما چکے تو گویا بشریت تمی حضور علا نورانی جدو بس راب ہی جاندہ محبوب روح مقام اور مرتبہ کتنا کچھ حضور رب نے حدیث پا حضور حضور نے ارشاد فرما چلو آخری بار ام المومنین سیدہ شاستیق رضی اللہ تعالی آپ تشریف پر معصم ایک دل حضور دا دریائے رحمت جو شاہد آپ نے ارشاد فرمایا مومن آئیشہ آج جو منگے جو کچھے میں تین رطا فرما یہ حضور دریائے رحمت ہے پھر قدردان لوگ تھے ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے جدو ایک گل سنی تو نہ سمجھا موقع غنیمت ہے اس تو بڑھ اور کوئی اگر اجازت دیو میں اس موقع تو فائدہ ہو قائم میں اپنے ابا حضور صدیق اکبر جا کے مشہرہ نہ کر لوں کہ میں کی منگا حضور مسکرائے آپ فرما ٹھیک ہے مومن امام اجازت ہے جا کے اپنے ابا حضور امام مشہرہ کر لو حضر السمار فرما جدو سید صدیق بڑے جلدی جلدی جدو باپ نے بیٹی جلدی تھی اللہ نے بچ بکیا کہا بیٹی خیر ہو بے کہا عرض کی ابا حضور حضور نے کرم فرما جائے اور فرما مومن امام جو پچھے جو منگے میں اللہ رسول اطاف فرما اتنا بڑا موقع میں نے مناسب سمجھ آکے جناب نہ مشورہ کر لیں کدھر میں کوئی چھوٹی شائع نہ پوچھ مام کوئی معمولی شائع نہ مانگ مام اٹھا بڑا موقع ہے اس وست جناب بھی خدم نے چازر ہو یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مہرم راز نبی آپ نے جڑی گل کی سمار فرما آپ خلوہ پہ خاص تھی اندر جدر تسی رب حضور حاضر آئے اس راز نبی جڑی راب نے توڑے نال کی تھی یا نے ایک راز دی گل مہنوی عطاف روا دی سبان اللہ زون نہیں آئی ماشاء اللہ آخر تھی چون آئی کئی بھی را اٹھو ٹورین او بھی حضور حضور ایک باپ سید ناسف اکبر رضی اللہ تعالی ہو آپ نے اپنے بیٹی مخرمائی آپ اپنے گل سمجھ لئی واپس حضور بھی خدمت حالی میں چازر ہوئی حضور نے تک کیا نا ام المؤمنین بڑی جلدی دن آل آرہ یا نے حضور بیک مسکرائے مسکرائے اس گل تو کہ میرے صدیق دا انتخاب کتنا عظیم ہے آپ نے فرما مؤمن بیٹی کی پچھنا ہے ارد کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرائی دیرار خلوط خاص جڑیا راست دیا اللہ اللہ نے ایک چھوٹی گال سمجھ راز دیا رابط رسول کے درمیان راز اگر او دس دتے جام راز راز نہ ریا اگر نا دس یا جا وعدہ کی تا وعدہ پورا نہ ہو دا بڑی حیم پی جیتا گ ہو سیدنا نبی پاک صلی اللہ نے سماعت فرمائی حضور محس گویا راب کو اجازت منگی راب میں وعدہ کی تا اجازت اتا فرما انہ راز علی گلنہ وچھو پردیا چھو پردائی انہ اٹھا گے مان اپنے اجازت اتا فرما آپ نے کیا فرما ذرا سپیہ حام غی حضور دی اس میرا حضور آپ نے ارشاد فرما مومن دی میرے راب نے جڑیا راز دیا گلنہ کی اصل انہ وچھو ایک گل اے حائی محبوب کریم جناب دی امت وچھو جیڑا بندہ کسے ٹھٹے ہوئے دیل نو جڑے سی کسے پریشان حال دی پریشان مو کیسی کسے دی سکون اپڑے سی میں راب لازم ہے میں راب حسن جنت تا فرما دی مان جدو اے گل مومن دی مان سوری بڑی خوش ہو بڑی خوش خوش سی سی دی آپ نے وعد لی اسی بیٹی مشورہ میں تان دی نا کہ جیڑی گل حضور دس سن مہینوی دس نہیں کہ آپ حضور در دس سان حضور تا پیغام موصول ہو گیا شکت انعام نصیب ہو گیا واپس سی در عصد انبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خدمت یاری بیٹی حاضر ہوئی آپ نے فرما دی تی دس حضور نے کرم کی تی آپ نے عرض کی تی اب حضور جیڑا بندہ کس پریشان بندے دا دل سکون پڑی دل جوڑے سی اللہ دی رحمت دی اخیر ہو گئی ذرا توجہ فرما جدو ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سنی تھی آپ زار قطار رونے لگ گئے گل سمجھ نہیں ہون دی یہ آپ زار قطار رومن لگ گئے سیدنا سیدہ ام المومنی آئشہ صدیق رضی اللہ آپ نے ارث کی تھی اب حضور آپ پریشان ہو گئے ہو حالانکہ اے بات پریشانی آلی تھی نہیں ہے بندہ کسی کام نہ آ جان دا ہے کوئی پریشان ہون دا ہے ختم کر چھ دی کوئی دکھ دی دی دو بخش دا بہانہ کتھی آگیا حضور آپ پریشان ہو وجہ کیا ہے آپ نے جیڑا جملہ دیتا ہے سرہ تبجھو دینا سننا آپ نے فرمایا بیٹی زرہ اس نو معقوس بھی سامان جی تصویر دا دوسرا رکھ بھی بیک اگر دیل جوڑ نال اللہ بغیر حساب دے جنہ کسے دا دیل تروڑ بیٹی کسے نگالی چکڑی کسے تانہ چماریا کسے دیگی بر چکی تھی کسے دا گلہ چکی تا کسے نراج چکی تا تو جنہ دیل تروڑ بہت بغیر حساب دے جہنم میں چی ویسی اس معاملے تے بھی ذرا گا کر تو میرے اللہ مخلوق حسن سلوک بیش آئے